اسلام علیکم کیا حل چال ہے کیسے ہیں جناب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جی ہم وجود ہیں اردو کی کلاس میں اور اردو کی پچھلی کلاسز میں ہم نے کچھ دن ریویزن کیا اور مجھے امید ہے کہ ریویزن سے ہم سب نے فائدہ اٹھایا ہوگا جو چیزیں ہم بھول گئے تھے وہ ساری ریکال ہو گئی ہوں گی یعنی کہ کتاب ختم کرتے کرتے ہم نے کچھ پرانی یادیں واپس تازہ کر لیئی تھی ایسے ہی ہے نا تو چلے آج ہم کیا کریں گے اردو کی کلاس میں آج ہم اردو کی کلاس میں اپنی کتاب کا نیا سبق شروع کرنے والے ہیں جی کون سا سبق ہے یہ یہ ہے ہماری کتاب کا سبق نمبر پندرہ باب نمبر پندرہ یعنی چاپٹر نمبر ففٹین دیکھا ہے آپ نے اپنے کتاب میں یہ موجود ہے ہماری کتاب کے پیج نمبر سیونٹی ون پہ تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبق کا نام کیا ہے جی جو ہمارا یہ سبق ہے باب نمبر پندرہ اس کا نام ہے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بیلجیم کی امریکہ پر فتح ساتھ پڑھئیے نام سنسنی خیز مقابلے کے بعد بیلجیم کی امریکہ پر فتح ٹھیک ہے کس چیز کا مقابلہ ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تصویریں دیکھ کے جو صفحے پر موجود ہیں اتنا تو ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کرکٹ کا ہے نہیں 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 پھر کشتی کا ہے اوہو اچھا ریسلنگ بھی نہیں ہے پھر فوٹبال کے مقابلے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ تو اچھا بھئی یعنی بیلجیم کی امریکہ پر فتح بیلجیم جیت کیا تھا آگے کیا ہوا تھا یہ تو ہم سبق میں پڑھیں گے جب آپ کو بتا چلے گا جب میں سبق پڑھ کے سناوں گی آپ کو تو آج کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے آج کی کلاس میں ہم یہ کام کریں گے کہ آج ہم مل کے اس سبق سے کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے ان کے مطلب سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ جملے بھی بنائیں گے ٹھیک تو چلے تیار ہیں پھر کتاب دیکھ لی چپٹر کا پیج دیکھ لیا واپس بند کر کے رکھ دیجئے اور ساتھ مل کے نئے الفاظ سیکھیں ٹھیک ہے جی تو چلے پہلا لفظ دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ہاوی ہاوی کیا ہے ہاوی ہاوی کا مطلب قابو کرنے والا چھانے والا کیا جملہ بنائیں اس کا ہم آسان سا ایک جملہ بنا لیتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی مدد سے ہمیشہ شیطان پر ہاوی رہتا ہے ٹھیک ہے کیا جملہ ہم نے بنایا مسلمان اللہ کی مدد سے ہمیشہ شیطان پر ہاوی رہتا ہے ٹھیک ہم یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ سچ ہمیشہ جھوٹ پر ہاوی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھائی ہمیشہ برائی پر حاوی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کتے سارے جملے بن سکتے ہیں چلیں اگلے لفظ پر آتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تجربہ کار تجربہ کار تجربہ کار کا مطلب جس سے کسی کام کا مکمل تجربہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں نیکسپیرینس جی تو وہ ہوتے ہیں تجربہ کار کیا جملہ بنائیں ہم جملہ بنا لیتے ہیں کہ تجربہ کار کوچ نے اپنی ٹیم کو کھیل کی بہترین تربیت دی کیا جملہ بنایا تجربہ کار کوچ نے اپنی ٹیم کو کھیل کی بہترین تربیت دی ٹھیک ہے اس تار کیا کہہ سکتے ہیں تجربہ کار اس تار شاگردوں کی بہترین تربیت کرتا ہے بنا سکتے ہیں نا جملہ ہمیں اپنے کام میں تجربہ کار ہونا بہت ضروری ہے یہ ایک بہت تجربہ کار ڈاکٹر ہے کتنے سارے جملے بن گئے تو چلیں اگلے لفظ پر آ جائیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس متبادل 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 کا مطلب ہوتا ہے بدلنے والا کیا جملہ بنائیں غزائیت میں دالے گوشت کا بہترین متبادل ہے کیا جملہ ہم نے بنایا غزائیت میں دالے گوشت کا بہترین متبادل ہیں یعنی گوشت کے بدلے اگر دالے کھائی جائیں تو اس سے بھی ہمیں غزائیت پوری ملتی ہے ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اضافی 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 کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ اضافی طور پر ہم کہتے ہیں نا اکثر جی ضرورت سے زیادہ آپ اس کا کیا جملہ بنائیں اس کا آسان سا ایک جملہ بن سکتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے وقت کم تھا اس لیے بچوں کو اضافی وقت دیا گیا کیا جملہ بنائیا ہے ٹیسٹ کے لیے وقت کم تھا اس لیے بچوں کو اضافی وقت دیا گیا ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس چکمہ 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 کا مطلب ہے دھوکہ دینا دھوکہ دینا ٹھیک بہت آسان جملہ میرے فوراں ذہن میں آیا کہ چور نے پولیس کو چکمہ دے دیا ٹھیک ہے نا پولیس دہرے پولیس پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی اور چور چکمہ دے کے بھاگ گیا بن سکتا ہے نا یہ جملہ جی آپ کے ذہن میں بھی کوئی جملہ آ رہا ہے بلکل بنا سکتے ہیں آپ اپنی کوپی میں چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس برطری 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 کا مطلب ہے بڑائی اندگی بڑائی اور اندگی اس کا ہم جملہ بناتے ہیں کہ کسی بھی مقابلے میں برطری کے لیے مہنت ضروری ہے کسی بھی مقابلے میں برطری کے لیے مہنت ضروری ہے ٹھیک اور کیا جملہ بن سکتا ہے ہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا نے آئشہ سارا نے امتحانوں میں پوری کلاس میں برطری حاصل کی ٹھیک ہے نا بہت سے جملہ بن سکتے ہیں اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو نئے الفاظ آج ہم نے سیکھے ہیں اپنے کتاب کے باب نمبر پندرہ سے ان تمام الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اس کے بعد ان کے جملے بنائیں گے ضروری نہیں کہ میرا بتایا ہوا جملہ ہی بنائیں خود کوشش کیجئے گا اپنا جملہ خود بنائیے گا اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو پھر اس کی تصویر اپنی آپ ٹیچر کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو چلیں پھر آج کے لیے مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی